بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویسے ایک ریسرچ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو عام ریڈی بان ہیں ریڈی بان یا جو عام جو گلی کوچوں میں بزنس کرتے ہیں اس حوالے سے ریسرچ ہوا تھا کہ وہ جو ہیں جو یہ سرکاری ملازمین ہیں اور جتنے بھی آفیسز میں باقی دیگر جو ایمپلائیز سے کام کرتے ہیں تو یہ ان سے زیادہ کماتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمانڈی میں آج لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے کماتے ہیں کان سے کان سے تعلق رکھتے ہیں کتنا اس کے ایکسپیرنس ہے ان کا جو ہے نا ڈیوٹی ٹائمنگ کیا ہے اور کتنا ٹائم دیتے ہیں اپنے بزنس کو اور کتنے کماتے ہیں اس حوالے سے بات کریں گے لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں تاکہ ہماری آواز گرگر تک پہنچ سکے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ عورت اپنی عمر نہیں بتاتی اور مرد جو ہے اپنے کبھی نہ سیلری بتاتے ہیں نہ اپنی جو ہے نا انکم وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے جاننے کی لوگوں سے جو ہے نا یہ بات نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں ویسے السلام علیکم کیا آلے جناب کیسے حباز بھائی خیریت اچھا کہاں سے تعلق رکھتے ہیں آپ آپ کے ایوریج انکم کیا ہے مہینے کی یار اس کو کوئی پتا نہیں ہے کبھی مہینہ تیس ہزار بھی بچس ہزار بھی نقصان ہوگا zap amazon 15 funded huh کبھی کبھی ایسا مہینہ ہوگا سارا نقصان بھی ختم ہوگا اچھا اچھا طور پیسےologically مہینہ کتنا کماتے ہو اچھا 99 کبھی تیس ہزار بھی بچہتے ہوگا 35 بھی ہوگا 20000 اچھا 20 سے 35 تک ہو جاتا ہے جان تو یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں السلام علیکم کیا لے جناب خیریت کیا کام کرتے ہیں سبزی کا یہ سٹال جو لگا ہوئے ہیں ویسے ما شاء اللہ آپ کا مطلب کتنا ڈیوٹی ٹائمیں کتنا ہوتا ہے تقریباً دن میں چوبیس گھنٹوں میں کتنا کام کرتے ہو ساڑھے تین واپس آجاتے ہو چھوٹی کس ٹائم ہو جاتی ہے ویسے نو دس یارہ بجے تک اور ویسے کتنا کم آتے ہو مہینے کا مہینے کا کیا کتنا کم آتے ہو مہینے کا کیا کبھی کبھی نہیں ہوندے میں کیا کیا اچھا تقریباً پھر بھی پندرہ سولہ ہزار پندرہ سولہ ہزار چھوٹی چلو اکثر بھائی سے بات کر لیتے اس کو میں جانتا ہوں ایسے کافی عرصے سے دوست ہے اور اکثر بھائی کتنا عرصہ ہوگی آپ کا مجھے تو پتہ ہے لوگوں کو بتائے کتنا عرصہ ہوگی کام کرتے ہوئی آپ کا مجھے یار منڈی میں تقریباً آٹھ سال ہوگی آٹھ سال ہوگی ماشاءاللہ کافی ایکسپیرینس ہے اور آپ مجھے جانتا ہوں میں بھی آپ کو جانتا ہوں ویسے اوسطاً ہم لوگوں کو بتنا بھی ایک ایک جانکاری دے رہے ہیں کہ منڈی میں لوگ کتنے کماتے آپ ویسے اوسطاً مہینہ کے کتنے کماتے ہو یاری بندی کی دلیری تک ہے نا اچھا دلیری تک ہے رس لینے تک ہے رس لینے تک ہے بلکل ایسے یہ بندہ دو دو لاکھر پر ایک مال لگ رہے ہیں نقصان بھی اتنی تیرے سامن مجھے کنے کنے نقصان ہو گیا بلکل اس لیے آپ نے پتر ہزار پر کم ہو گیا ایک دن اس طرح ایک لاکھ سے اوپر کم ہو گیا ایک ایک دن میں میں اپنا آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ویسے شیئر کرنا چاہتا ہوں اصل میں یہ ہوا تھا کبھی کبار میں لوگ ہو یہ کہتا ہوں کہ جتنا مال ہوئے اس کے دنگنا نقصان بھی ہو جاتا ہے میں اور حسن حسن نہیں ہے ہم دونوں پارٹنر تھے ہم نے مال لوڈ کیا ٹاماٹر یہاں سے چکوال ٹھیک ہے تو مال تھا تقریباً تیرہ زار روپے کا اور اس میں سے ہم نے چودہ زار نقصان کیا پھر لوگ کہتے ہیں تیرہ زار میں سے چودہ زار کیوں نقصان کیا جو مال پورا کا پورا بھگ گئے چانس لگتے ہیں چانس لگتے ہیں چانس لگتے ہیں ویسے مہینہ کا کدھ رکھو ماشاء اللہ محنت بھی کابی کرتے ہو اور ڈیوٹی کا مطلب ٹائمنگ بھی بتا دا کہ لوگوں کو پتا چل جائے لوگ رات کو ایک بجے آ جاتے ہیں جی جی بارہ بجے تک چلے جاتے ہیں شکریہ اچھا یہ ابھی یہاں پہ ایک شخص کے ساتھ موجود ہیں وہ کہہ رہا ہے میں سچ سچ بتاؤں گا کہ میں کتنا کم آتا ہوں کتنا روزگار کرتا ہوں لیکن میرا چہرہ نہیں آنا چاہیے کیمرے میں ٹھیک ہے آہ اچھا جناب ویسے آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے سبزی کا پہنتیس سال ہو گیا پہنتیس چھت پہنتیس کون کونسی منڈی میں کام کیا ہوئے پہلے پشاور میں تھا اچھا پندو منڈی میں اچھا اور ڈیٹھ سال ہو گئے ادھر آئے ادھر آئے ویسے مہینے کا آپ کتنا کم آتے ہو مہینے ستر اسی نبے ستر اسی نبے ہزار روپے کم آتے ہیں آسانی سے اور کتنا ڈیوٹی دیتے ہو دن کے مطلب کتنے گھنٹے کام کرتے ہو یہ کام تو چیز سد گھنٹے چیز سد اور یہ تجربے کی بنیاد پہ ہوتا ہے نا یہ کمائی وغیرہ نوہ بندہ ایسا نہیں کرے نوہ بندہ پندرے بیس ہزار کم آتے ہیں نوہ بندہ مطلب کام شروع کرے تو کتنے پیسے ہونے چاہیے نوے بندے کے پاس اگر کو کاروبار شروع کرنا چاہے بہت مہین گئی ہے کم از کم کم از کم دو ڈائی لگ روپے دو ڈائی لگ روپے ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد وہ نقصان بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے تجربہ تو نہیں ہوگا اور یہ بھی ساتھ ساتھ واضح کیجئے کہ لازمی ہے کہ اسی نوے زارہ روپے کمائے گا یا کچھ مہینے ایسے بھی آتے ہیں کہ اس میں نہیں نہیں یہ ساتھ مہینے بھی ساتھ روپے کمائے گا مطلب یہ کہ کاروبار جیسے مال ویسے اسی طرح یہ ہوتا رہتے ہیں آپ ڈاؤن ہوتا رہتے ہیں کاروبار میں ٹھیک ہے شکریہ چلو امران بھائی کو بھی ہم جانتے ہیں امران بھائی سے پوچھ لیتے ہیں امران بھائی ویسے مجھے تو بتا ہے ہم تو آپ کے سامنے ہی بڑے ہوگئے لیکن ویسے آپ کو کتنا عرصہ ہوگا ہے یہاں پر کام کرتے ہوگئے دس بارہ سال دس بارہ سال ہوگئے مجھے تقریبا سترہ سال ہوگئے تو اچھا یہ امران بھائی بتائیے کہ آپ صرف روٹ کا کام کرتے ہو میں جب بھی آپ کو مطلب دیکھا ہے صرف روٹ کو اور اس میں خاص کر سیب کو رام کا تو یہ بتائیے لوگوں کو لوگ جانا چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا کافی ایکسپیرینس ہیں اور آپ ویسے تقریباً کتنا کماتے ہو مہینے کا میرا جی ہمارے گرمیوں میں جو سیزن ہے پانچویں مینے سے لے کے دس میں ماری اچھی رہتی ہے اچھی 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 رہتی ہے اور گھر والے بہت خاتے پیتے ہیں دکندار بھی بہت کھلا ڈولار مہینہ کا مال لیتے ہو اور ویسے سردیوں میں سردیوں میں مارا تو مشکل خرشہ پورا ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے لکھ ڈیڑھ لکھ پاس سے بھی چلے پاس سے چلے جاتا ہے ویسے اگر نیا بندہ کام شروع کرنا چاہے تو کتنے پیسے ان کے پاس ہونے چاہیے یا رجی اگر سچی بات میں بتاؤں سچی بات یہ ہے کہ جہاں جتنے لوگ بیچ رہے ہیں نا یہ ایک دوسرے کے کرزے کی نیچے آگے نیچے آگے ویسے نیا بندے کے لیے کام مشکل ہے یہ جو ان سے دکندار آگے ادھر سے لیتے ہیں نا وہ آگے دکندار دھوالی ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کے جو پیسے نیچے لگے ہوتے وہ بھاگ جاتے بھاگ جاتے اور یہ اگر ایسا نیا بندہ کر شروع کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے پہلے 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 دنوں میں ہوں نیا بندہ نقصان پہ چل رہتا ہے لوگ آئیں گے اخلاق سے بلائیں گے یہ وہ ادار لے جائیں گے وہ بھی بولے گا میرا لیکن ایسا یہ لیکن میرے نیا بندے کے لیے مشہور ہے یہ کہ پہلے کسی کے ساتھ مزدور ہی کرے لوگوں کے جو ہے نا بھی ہے یہ سب کچھ سبج سکے پارٹنر ہوں جس 99% پراد ہے